الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفعا امام عاظب عبونیف رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیتیں فرمائیں ان میں سے ایک نصیت تھی توازب علی قرآن کل یوم اے بیٹے پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا اور اپنے والدین کو پہنچانا اپنے اساتذہ کو پہنچانا اور سارے مسلمانوں کو پہنچا لینا ہم اس معاملے میں بہت مرتبہ غفلت کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کا کام ہونا چاہیے بیسے ناشتہ روزانہ کرتے ہیں یہ روحانی ناشتہ قرآن مجید کا روزانہ کرنا چاہیے زندگی کا کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے اور کرنے والے کرتے ہیں پانچوں کے لیے برابر نہیں ہوتی ہمارے ایک سسرالی رشتہ دار تھے عالم تھے میری ان سے سوا تھے ملکات فرمانے لگے کہ میں خاج ابن مالک صدیقی رحمت اللہ سے بیعت ہوا اور حضرت نے فرمایا کہ ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا ہے جب انہوں نے بتایا اس وقت سے لے کے آج تک باون سال گزر چکے ہیں اور باون سال میں کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا سفر، حضر، خوشی، غمی، صحت، بیماری جو مرضی ہو میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتا ہوں دل خوش ہو گیا تم کے کرنے والے ایسے بھی کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ محبت ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنے سے ان کا دل نہیں بھرتا چنانچہ وہ خود تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے ایسی مجمع میں ایسے بھی دوست ہیں جو ایک قرآن پاک روزانہ کی تلاوت کر رہے ہیں پندرہ پانے روزانہ کی تلاوت تو بہت سارے احباب کرتے ہیں چار خواتین ایسی ہیں الحمدللہ ہمارے متعلقین میں جن کی زندگی کا معمول ہے ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کرنا میں نے ٹیلی فون سے ان سے پوچھا ایک سے ان نے کہا کہ حضرت صبح و فجر کے بعد ناشتہ میں لے کر کے قرآن پاک کھل کے بیٹھ جاتی ہوں اور مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیٹی ہوں اور ان میں ایک ینگ بچی بھی ہے جو کینسر کی مریض ہے عمر اس کی شہد بتیس تیس سال ہوگی اندازاً اس کے خامن نے ہمیں بتایا کہ میری بیوی کو کینسر اتنا زیادہ تھا کہ مجھے آستیلیا کے ڈاکٹر نے کہا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اس عورت کو یہاں دفن کرنے ہے یا اپنے ملک جا کے دفن کرنے ہے اگر یہاں دفن کرنے ہے تو ہم پھر اور طریقے سے علاج کریں اپنے ملک دفن کرنے ہے تو پھر جلدی کرو لے جاؤ میں نے پوچھا کتنی محلت ہے کہن لگے تیس دن سے زیادہ نہیں کینسر اس گرجے کو پہنچ کیا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر اس کو یقینی موت آ جائے گی وہ کہتے ہیں کہ میں غمزدہ بھی بہت تھا اور سمجھ بھی نہیں آتی چی کیا کروں تو میں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر نے تو مجھے آپ کی بیماری کے بارے میں یہ کہا ہے کہنے لگے وہ بڑے صبر والی تھی مسکرا کے کہنے لگی کہ کیوں ایک کی فکر کرتے ہیں میں قرآن پاک روزانہ فڑنا شروع کرتی ہوں اس نے ایک قرآن پاک روزانہ فڑنے کا معمول بنا لیا کینسر کی تکلیف کے باوجود ایک قرآن پاک روزانہ مجھے کہنے لگا کہ آج چار سال گزر گئے ہیں وہ صحت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اگر قیامت کے دلالہ نے ہم سے پوچھا کہ یہ عورت کینسر کے مریض ہو کے ایک قرآن پاک روز پڑتی تھی اور تم صحت مند ہو کے ایک پارہ بھی روز نہیں پڑتے تھے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اور ہمارے تو حفاظ بچے نہیں پڑتے حالانکہ یہ حفاظ کے لیے ایک پارہ پڑنا تو پندرہ بیس منٹ کا کام اس بھی کم کا کام ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے توفیق ہی چھن جاتی ہے کسی اللہ سے توفیق مانگیں اور قرآن پاک کی چلاوت اتنی کریں اتنی کریں کہ کر کر کے تھک جائے کران پاک کے ساتھ دوست ہی ہو جائے دیکھنے والے کہیں کہ اس کو تو کوئی دوست مل گیا ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے امام آزب ابو حضی فرامت اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید پڑا کرتے تھے 63 مرتبہ ایک قرآن پاک دن میں ایک قرآن پاک رات میں تو تیس روز یہ ہو تو کتنے ہوگے قرآن پاک ساٹھ اور تین قرآن پاک تراوی میں پڑا کرتے تھے وہ 63 قرآن پاک پڑتے تھے امام احمد بن حمد احمد اللہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن پاک پڑا کرتے تھے جب رمضان آتا تھا تو تین نیر میں قرآن پاک پڑا کرتے تھے اور جب رمضان کا آخری اشرات آتا تھا تو ہر رات میں ایک مرتبہ قرآن پاک پڑا کرتے تھے قرآن پاک پڑتے تھے انجوائے کرتے تھے جس طرح مہد روزہ لگا ہوا ہو فیاس لگی ہوئی ہو اور روزہ کھلتا ہے تو انسان روح افضاء پیتا ہے تو تھنڈا شربت پی کے نا دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ ایک گلاس نہیں دو تین گلاس پیلو جب فیاسے بندے کو روح افضاء پیتے ہوئے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ اور پیلوں اور پیلوں اللہ والوں کی قرآن پاک پڑتے ہوئے یہ خیفیت ہوتی ہے اور پڑھ لوں میں اور پڑھ لوں اس لیے ایک صحابی کو تیر لگا انہوں نے کہا کہ میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا سورہ کحف کو مکمل کے بغیر نماز میں سوچا یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ آخر ہمیں وہ محبت محسوس کیوں نہیں ہوتی یہ قرآن مجید نسخہ شفا ہے اللہ نے اس کو بھیجا دنیا میں عزتیں دینے کے لیے آپ کار کھڑی دیکھیں تو سوچتے ہیں یہ دو چار بندوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتی ہے بس کھڑی دیکھتے ہیں تو یہ ساتھ ستر بندوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتی ہے ٹرک کھڑا دیکھتے ہیں بھئی یہ سامان ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتا ہے کرین دیکھتے ہیں یہ نیچے زمین پر پڑی چیز کو اٹھا کے اوپر کی جگہ پہ رکھ دیتی ہے جیسے کرین نیچے پڑی چیز کو اٹھا کے بلندی پہ پہنچا دیتی ہے یہ قرآن مجید بھی اللہ کی ایسی کتاب ہے جو گرے پڑے بندے کو اٹھا کے بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے عرب لوگ ان پڑ تھے اور کتنی جہالت کے حال میں تھے ان عربوں کو اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی اس قرآن مجید کی وجہ سے اور یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے دیکھیں روحیں دو طرح کی ہیں ایک ہمارے جسم کی روح ہے جب تک وہ موجود ہے ہمارا جسم زندہ ہے جب نکل جائے گی تو جسم مردہ ہو جائے گا اور ایک قرآن مجید روح ہے وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْدِنَا اور یہ ہماری زندگیوں کے لئے روح ہے جس کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات ہیں وہ زندہ ہے اور جس کی زندگی میں نہیں وہ مردہ ہے کیونکہ ہمارے اندر سے قرآن کی تعلیمات نکل گئیں آج امت مردہ بنی ہوئی ہے اور اس کا جو حشر ہو رہے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے سمجھ کر پڑھیں تو بھی سوا ملتا ہے بینہ سمجھے پڑھیں تو بھی سوا ملتا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے ایک سب کہنے لگے یہ توتے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ ہے توتے کیلئے رٹنے کا بھی فائدہ ہے آپ بتائیں کاف ہا یا آئین سواد اس کا کیا ترجم ہے کوئی بتا سکتے ہیں کیا سمجھے کاف ہا یا آئین سواد سے کچھ نہیں سمجھے سوا ملے ہوگا نا اگر اس کا بغیر سمجھے سوا مل سکتا ہے تو باقی قرآن کا بغیر سمجھے سوا نہیں مل سکتا سمجھ کے پڑھے تو جانت سواد ہے بغیر سمجھے پڑھے تو بھی سوا ملتا ہے مگر سمجھنا چاہیے ہمیں پڑھنا چاہیے ہمیں قرآن پاک کے حضر محبت ہونی چاہیے ایک معمول بنا لینا چاہیے اور روزانہ اس کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے جیسے کوئی گانے والی عورت گانہ گاتی ہے نا کوئی ترنم کی ملکہ گانہ گاتی ہے تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں اس کو شوق سے سنتے ہیں یہ دنیا والے اس مغنیہ کی گانے کو اتنے غور سے نہیں سنتے اتنے غور سے اللہ تعالیٰ کاری کے پڑھنے والے قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قرآن مجید کو اسے بھی زیادہ غور سے سنتے ہیں تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اللہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں ہم اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی فون پر بعض چیز کرتے ہیں نا لوگ قرآن مجید بھی سٹھ رہا ہے بندے نے پڑھا الحمد واللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ جوابیں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمل بیان کی پھر اگلی آیت پڑھی اس کا جواب آتا ہے پھر اگلی آیت پڑھی اس کا جواب آتا ہے آپ ذرا اس قفیت کا انزازہ لگائیں کہ بندہ بول رہا ہے اور اللہ جواب اس کا دے رہے ہیں اس کو بلکہ صحابہ کرام سے تو نبی علیہ السلام قرآن مجید سنا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائش آتی تھی ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انہیں فرمایا ابن کعب مجید سنا ہے بھئی نہ سناو اے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا میں آپ کے سامنے پڑھوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پڑھو مسلمت گئے کہ یہ اوپر سے اشارہ ہوا ہے انہوں نے سوال پوچھا اے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ السلام آ اللہ سمانی کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے جواب فرمایا نعم اللہ سماغ ابن کعب اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ابن کعب سے کوئی قرآن پڑھے محبوب آپ بھی سنیں گے میں پرودگار بھی سنوں گا کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن سے قرآن سننے کی فرمایا فرمایا کرتے تھے تو متقفین حضرات تو بہت خوش قسمت ہیں سارا دن فارغ قرآن کھولیں اللہ کے گھر میں اور پڑھنا شروع کریں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں تھک جائیں تو بند کر دیں آرام کر لیں تھوڑی دیر پھر دوبارہ فریش ہو کے پڑھنا شروع کر لیں اور اللہ حمد دے تو ایک قرآن پاک تو رود پڑھنا کا معمول بن جائے تو کیا ہی بات ہے میں نے بچپن میں جن سے قرآن مجید پڑھا ہے ان میں سے دو استاد ایسے تھے جن کا معمول تھا روزانہ ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ایک جو حافظ تھے وہ کاری نہیں تھے اور مجید پڑھتے تھے قرآن پاک کے حافظ تھے مگر باقیدہ تجویر کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے حافظ بڑے پکے تھے ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے ہر وقت ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہونٹ چل رہے ہوتے تھے کوئی ٹینشن نہیں کوئی غصہ نہیں کوئی فلان نہیں اے تم مجید پڑھنے دو تم بات نہ کرو تم شور نہ کرو تم بات مانو یہ کیا کچھ نہیں خاموش بس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے میری عمر چھوٹی تھی شیئے تین سال کی عمر ہوگی میری عمر ایسی تھی کہ میرے پاس پورے محلے کا ملٹپل حیزہ تھا جس گھر میں چاہتا تھا میں چلا جاتا تھا ہر گھر سے پیار ملتا تھا محبت ملتی تھی کھانے کی چیزیں ملتی تھی تو میں اپنے استاد کے گھر گیا ان کی بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد دلہن اپنے والدین کو ملنے آئی تھی ہمارے سامنے وہ بچی پہنچی دلہن جو تھی والد سے ملی باقیوں سے ملی پھر والد کفات بیٹھ گئی انہوں نے دو لفت پوچھے بیٹی آپ خوش ہو اس نے کہا میں بہت خوش ہوں اور دعا دے دی بیٹی کو پھر قرآن پر کرنا چکا دیا تھوڑی دیر بعد دلہن نے کہا ابو میں آپ سے ملنے کے لئے اتنی دور سے آئی ہوں اور آپ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے بیٹی حال تو میں نے آپ سے پوچھ لیا اب اور کیا باتیں کرنی تھی بس میں بیٹھا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں اس وقت بھی وہ اللہ کا قرآن پڑھتے رہے ایک قرآن پاک اور روزانہ اثر کے وقت ختم کر لیا کرتے تھے اور ایک اور ہمارے استاد تھے وہ بڑے اچھکاری تھے اللہ نے ان کو لہنے دعوودی عطا کیا تھا بہت خوبصورت آواز تھی قرآن پاک پڑھتے تھے اور ہم جھومتے تھے ان کی آواز مترنم آواز تھی ان کی بڑی مجھے آج بھی یاد ہے ایک چھوٹی سی مسجد تھی ہمارے محلے کے قریب کوثر و حسد اس کا نام ہے سردیوں کی رات تھی اور کوئی تیس پینتیس ان کے شاگز حافظ جمع تھے جو شہر میں مختلف مساجد میں ترابی پڑھاتے تھے پھر حضرت کے پاس آتے تھے ان کو کارگزاری سنا کے پھر گھر جاتے تھے ان میں سے ایک نے کہہ دیا استادی آئی تو پچیسری کی رات ہے یعنی تاک رات ہے تو استادی کہنے لگے ہاں پچیس کی رات ہے اور میں نے چار ترابی ابھی پڑھنی ہے میری رہتی ہے چار ترابی اس نے کہا استاد جی پھر قرآن سنا دے ہمیں استاد جی نے کہا بہت اچھا لو جی استاد جی مسلح پہ آگئے اور انہوں نے دو رکعت کی نیت مان لی اور پیچھے ہم جو تیس پہنتیس تھے حفاظ اور ہم چھوٹے سے بچے بھی ساتھ تھے تو ہم نے بھی نیت مان لی استاد جی پڑھتے رہے پڑھتے رہے آپ حیران ہوں گے انتیس پارے پڑھنے کے بعد انہوں نے رکوع کیا ایک رکعت میں انتیس پارے کے تلاوت کی اور ہم تو بس پیچھے کھڑے جھوم رہے تھے ہمیں اس زمانے میں ترجمہ کا کیا پتا مضمون کا کیا پتا بس ہم تو ان کی آواز سن رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے اور بس ہم جھوم رہے تھے جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم سے رکوع نہیں ہوتا تھا جسم ایک جگہ شنل ہو گیا تھا تو مجھے زور لگا کے رکوع کرنا پڑھا اور تھوڑا سا نیچے ہوا میں نے کہا بس یہی رکوع ہے پھر حضرت نے دوسری رکعت میں ایک پارہ پڑھا اور پورا قرآن پا ختم ہو گیا ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں دو رکعت میں فورا قرآن مجید پڑھ دینا ہمیں تو قرآن مجید کے برکات کا بھی اندازہ ہی نہیں ہے نا عشنا ہے اگر برکات کھل جاتی تو پھر ہمیں سوئی لگتی کہ کیا نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے فرشتے قرآن پاک سنتے ہیں پڑھ نہیں سکتے اس لئے جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو فرشتے وہاں جمعانا شروع جاتے ہیں آؤ آؤ بھائی دیکھو ایک بندہ قرآن پڑھ رہے ہیں آؤ ہم بھی اللہ کا قرآن سنیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ قریب ہوتے ہوتے اس قرآن پڑھنے والے کاری کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ دیتا ہے یعنی اپنے الفاظ میں کہوں تو فرشتہ اس قریب کے لبوں کو بوسا دیتا ہے اس کے لبوں کو چونتا ہے کس ہوں سے اللہ کا قرآن نکل رہا ہے چنانچہ ایک بڑے کاری گزرے ہیں امام آسم رحمت اللہ علیہ کوفی وہ مسجد دبی میں قرآن وید پڑھاتے تھے ان کے موں سے بہت خوشبو آتی تھی مجھ کی خوشبو آتی تھی لوگ بڑے حران ہوتے تھے کہ کاری صاحب پتری موں میں کیا الاجی رکھتے ہیں کچھ اور رکھتے ہیں جس سے یہ خوشبو آتی ہے ایک دن ایک شگد پیچھے پڑ گیا حضرت آپ بتائیں آپ کے موں سے خوشبو کیوں آتی ہے ان کا بھی میں کچھ بھی موں میں نہیں رکھتا مجھے کچھ بھی الاجی وغیرہ رکھنے کی عادت نہیں ہے وہ بھی لسوڑے کی گھٹلی کی طرح کچیل تھی لگا رہا پیچھے بتائیں 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 تنگ آکے انہوں نے بتایا کہ دیکھو ایک مرتبہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی شہرہ تصیب ہوئی تو اللہ کے حبیر سے میں فرمایا آسم تم میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو اور میں تمہارے لبوں کو بوسا دوں جب سے نبی علیہ السلام نے خواب میں میرے لبوں کو بوسا دیا تب سے میرے موں سے مشبور آتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے اور پھر اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حدیعہ اور تحفہ کی طور پر پہنچا دینا چاہیے والدین کی بھی نیت کرے استادوں کی بھی نیت کرے اور سارے ایمان والوں کی نیت کرے اچھا اس سے بندے کے ثواب میں کمی نہیں آتی کئی لوگ سوچ کیا جی ہم ثواب اس کو دے دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا بھئی ہمیں بھی ملے گا ان کو بھی ملے گا پہلے زمانے میں یہ بات سوائنی مشکل تھی آج کے زمانے میں سمجھنی آسان ہے سیل فون پہ میسج ملتا ہے ہم اس کو دس بندوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں فارورڈ ہو جاتے ہیں نا تو ہمارا میسج ختم ہو جاتا ہے پھر فارورڈ کرنے کے بعد بتائیں رہتے ہیں نا ہم نے دس جگہ پہ فارورڈ کیا پھر بھی اپنا رہا ثواب بھی اسی طرح ہے ہم دس بندوں کو ٹرانسفر کر دیں گے ہمیں بھی ملے گا ان کو بھی ملے گا کھلے دل سے ثواب دینا چاہیے سارے دنیا میں جتنے مسلمان پہلے گدرے ان کو بھی ملے آج دنیا میں جو بھی ہے جہاں بھی ہے اس کو بھی ملے ہم نیت کر لیں ہماری نیت سے کسی کو ثواب ملتے ہیں اور کوئی جہنم سے بچ کے جنت جاتے ہیں تو ہمارے لئے تو خوشی کی بات ہے نا اور ثواب پہچا دینا چاہیے حضرت شیخ اللہ علیہ السلام نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک اللہ والے کسی قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے چند مرتبہ صورت اخلاص پڑھی اور قبرستان میں جتنے مردے تھے ان کو بخش دی رات کو جب سوئے تو خواب میں عجیب منظر دیکھا وہی قبرستان ہے اور اچانک ایک دھواکہ ہوتا ہے اور قبروں سے مردے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں وہ بڑے حیران کہ یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں اور ایک بڑا بندہ آرام سے اپنا بیٹھا ہے وہ نہیں بھاگ رہا تو یہ خواب میں اس بڑے کے پاس گئے بڑے بیاں یہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا جی کہ روزانہ جو لوگ ان کو سواب بھیتی ہیں نا فرشتہ وہ ڈاک لایا تھا اور اس نے اعلان کیا کہ اٹھو اپنی ڈاک وصول کر لو سب اٹھ کے بھاگے کہ ہمیں ہماری ڈاک مل جائے اس نے کہا تو آپ کی ڈاک نہیں تھی ان نے کہا میری ڈاک بھی آئی ہوگی میں آرام سے لے لوں گا اس لیے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو قرآن پاک کا حافظ ہے وہ روزانہ مجھے قرآن پاک پڑھ کے بخشتا ہے اتنا سواب مجھے اس کا ملتا ہے کہ مجھے بھاگنے کی جلدی نہیں ہے اس نے کہا جی آپ کا بیٹا کہا ہے بھئی فلان بازار میں فلان دکان پہ ہوتا ہے وہ غلی دن گئے تو انہوں نے دیکھا ایک دکان ہے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے گاہک آتا ہے تو وہ اس کو سامان دیتا ہے اور جب کوئی گاہک نہیں ہوتا تو وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ سمجھ گئے کہ اس بچے کے قرآن کا سواب اس کے والد کو ملتا ہے اور اس کے درجات بڑھ رہے ہیں کافی عرصے کے بعد پھر ادھر سے گزر رہا ہوا تو پھر انہوں نے اسی طرح قرآن پاک پڑھ کے موتا کو بخش دیا اب اگلی رات خواب دیکھا کہ آواز آئی اور سب اٹھ کے بھاگنے لگے اور وہ بڑے میاں بھی جتے وہ بھی اٹھ کے ان کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں تو اس نے خواب میں ان سے پوچھا بڑے میاں آپ کیوں بھاگ رہے ہیں اس نے کہا اس لیے کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا اب قرآن پڑھنے والا پیچھے کوئی نہیں جو سواب عام مسلمین بھیجتی ہیں میں بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا اس کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ قبر کا عذاب ماف کر دیا جائے فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ اس قبر کو عذاب ماف کرنے کی بدیات کیا بنی ہیں اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے اس کا چھوٹا بچہ تھا اور اس کی بیوی نے اس بچے کو قرآن پڑھنے کے لئے استاد کے پاس بٹھایا آج اس معصوم بچے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین مجھے حیاء آئی چھوٹا بیٹا اس کا میرا تعریفیں کر رہا ہے اور میں باپ کو قبر میں تکلیف دے رہا ہوں میں نے قبر کا عذاب ہی ماف کر ریا نبی اسلام نے اشارت فرمایا قرآن پاک سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے چنانچہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے قرآن سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں برکتیں برکتیں آتی ہیں عمل میں برکت رزق میں برکت صحت میں برکت علم میں برکت کاموں میں برکت ہر کیلے برکت ہوتی ہے اور یہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے رشیہ میں جب کمنیزوں آیا تو انہوں نے عربی کتابوں پر پابندی لگا دی اب جس گھر میں عربی کتابیں ہوتی ہیں وہ دہریے اس کو آگ لگا دیتے تو علماء نے دینی کتابوں کو چھپا دیا زمین میں دفن کر دیا انہوں نے قانون بنا دیا جس گھر میں عربی زبان کا کوئی کاغذ مل جائے گا اس گھر کے سب لوگوں کو فانسی دے جائے گی چنانچہ عربی زبان کا کاغذ نکل آتا تھا قرآن پاک نہیں عربی زبان کا کاغذ فانسی دے جاتے تھے مردم عورتوں کو فانسی دے جاتے تھے اتنی دہشت تھی کہ کوئی حد نہیں لوگ قرآن پاک دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس تھا ہی نہیں چنانچہ ستر سال کے بعد جب کاغذ نظم ٹوٹا اور ان کو آزادی ملی پھر انہیں قرآن پاک دیکھنے کی سعادت حصیب ہوئی میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ قرآن پاک اس نے مجھ سے لیا اور اس کو چوم رہا ہے آنکھوں سے لگا رہا ہے اور بہت محبت والی عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے تو میں نے اپنے ساتھ شمالان عبداللہ ان سے کہا کہ یہ بندہ ایسے کیوں کر رہا ہے اس نے کہا جی کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ستر سال کے بعد اس قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں آنکھوں سے چوم لو اس کو ہم پر اللہ کا کتنا فضل دن رات ہمارے گھروں میں قرآن مجید مسجد میں قرآن مجید دفتر میں قرآن مجید جہاں دیکھو وہاں قرآن مجید موجود ہے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے اپنے لئے بھی پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سواپ پچھانا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت پہ محل بنا دیتے ہیں اب جو بندہ چاہتا ہے مجھے جنت میں محل ملے تو کتنا آسان ہے بیریہ ٹاؤن میں پلات کی تو بڑی تمنا ہوتی ہے ڈیفنس میں گھر مل جائے بڑی تمنا ہوتی ہے بھئی جنت میں گھر چاہیے دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے مرد بھی پڑھ سکتا ہے عورت بھی پڑھ سکتی ہے جو بندہ دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھے گا حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنا دیں گے اچھا کسی کو زیادہ محل چاہیے تو وہ زیادہ مرتبہ پڑھ لے کالونی بنا لے کئیوں کو دنیا میں بھی کالونی بنانے کا شوق ہوتا ہے نا تو اللہ نے یہاں بھی بجائش رکھی زیادہ پڑھو تمہارے لے کالونی بنا دی جائے گی چونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتے ہیں جب کسی عالم سے راضی ہوتے ہیں اللہ اس کے لئے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں اور اس شہر میں اس سے جتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں سب بستے ہیں اس میں سب جنت میں دنیا میں کالا باگ سٹیٹ ہو سکتی ہے تو جنت میں سٹیٹ کیوں نہیں ہو سکتی بھئی مگر ہر ایک کی اپنی نظر ہوتی ہے ہم ایک ملک میں ایک دوست کے پاس پھس گئے اور وہ میمن تھا مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو میمن کی بات بتاؤں میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے حضرت میں خود میمن ہوں کوئی اس میں غیبت نہیں ہے میں ایک بات بتاؤں گا حقیقت بتاؤں گا وہ پچھے ہی پڑ گیا اے ماں کہوں میں کہوں نہیں سننا وہ کہہ نہیں میں نے سنانے حضرت میں نے یہ لطیفہ سنانے آپ کو اس نے تو میرا بیٹھنا مشکل کر دیا تنگ آکے جو امیر سے تولی جماعت کے وہ مسکر آکے مجھے کہنے لگے حضرت اس نے کوئی نہیں تلنا آپ اس لطیفہ سننی لیں تو میں نے اسے اشارہ کیا ٹھیک ہے بھئی اس نے کہا کہ حضرت پتہ ہے مہمنوں کا کیا ذہن ہوتا ہے مجھے کیا پتہ کہنے لگا ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو اللہ پاک سے حذ کریں گے یا اللہ آپ نے جنت میں جو مکان جس کو دینے ہیں الات کر دے ساری مخلوق کو مکان دے دے اور جب سب کو مکان مل جائیں گے نا تو میں کہوں گا یا اللہ جو فالتو بچ گئے نا وہ مجھے دے دے میں کیا آئے پہ جڑا دوں گا کہتے ہم مہمنوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ جنت میں بھی تمنا کریں گے کہ فالتو مکان مجھے مل جاتے تو میں قرائے پہ جڑا دیتا ہے پھر میں نے اسے سمجھایا کہ قرائے پہ تو بندہ وہ دیتا ہے جس کو حاجت ہوتی ہے وہاں کوئی حاجت ہی نہیں ہونی تو وہاں کوئی کیوں مکان قرائے پہ جڑائے گا اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت دیں گے جو بندے کے خیال میں آ جائے گی جنت کو دنیا پہ خیاس نہ کرو جنت جنت ہے تو اب آپ سوچئے کہ دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں بندے کا تو جنت میں گھر بنانا کتنا آسان ہے امت محمدیہ کے لیے تو اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں اتنی آسانیاں کہ لگتا ہے کہ اللہ کی دیت تھی کہ اس میری امت کا کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے اور یہ چھٹے چھٹے بچوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے قل واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفون احد ایک مرتبہ ہوگی تصویل لے کے بیٹھیں آپ دو سو مرتبہ ایک ہی سٹک میں پڑھ لیں گے تو اعتقاف کے اندر تو اپنے گھر بنائیں نہ جنت میں پورے قرآن پاک کی تلاوت ایک تمنہ دل میں رکھیں اور پڑھیں تین پارے پانچ پارے دس پارے جتنا توفیق ہوتی ہے اتنا پڑھتے رہیں مگر تمنہ رکھیں کہ میں نے اس لیول پر پہنچ رہا ہے کہ ایک قرآن پاک روز پڑھا کرنا ہے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے ہم نے ایک دفعہ عجیب تباشہ دیکھا ہمارے ایک دوست تھا حافظ عبدالغفور اس کا نام تھا وہ قرآن پاک کا عاشق تھا ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا چلتے پھرتے ہر وقت قرآن پاک پڑھتا تھا پالج کے اندر بھی ہوسٹل میں بھی ہر وقت بازار میں جاتا تھا تو بازار بھی قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا عاشق قرآن بچہ تھا ہم لوگ ہوسٹل میں رہتے تھے تو اثر کے بعد ہوسٹل کے دروازے کے قریب گھاس لگاوا تھا پلات میں تو وہ حافظ صاحب وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کے تلاوات کر رہے تھے آنکھیں بند کر لیتے تھے ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا ادھگرد کیا ہو رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اچانکہ قلب نے چیخ ماری دوسرے پوچھا کیا ہوا کہتے ہیں وہ دیکھو سام اللہ کی شان دیکھیں کہ حافظ صاحب بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک کوبرہ سام جو ہے وہ بھی ہل رہا ہے اب جب ہوسٹل میں شور مچا تو سب بھاگے خود میں بھی بھاگا کہ ہم دیکھتے ہیں ہم دور کھڑے دیکھ رہے تھے حافظ صاحب بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور وہ سام جو ہے وہ ہل رہے ہیں ان کے سامنے لوگ آوازیں دے رہے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے بس پڑھتا جا سورہ یاسین پڑھ رہے تھے جب اس نے سورہ یاسین کو مکمل کیا ہمارے سامنے 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 نیچے زمین پر بیٹھا اور چلا گیا اللہ کی شان مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی جن تھا چونکہ سامنے تو مکلف نہیں نہ ہوتے اور جن جو تھا اس شکل میں آیا تھا اور وہ بھی اللہ کا قرآن سن رہا تھا تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن سننے کے لئے جن آ جاتے ہیں حدیث سے ثابت ہے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے تو جن آ گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش جاؤ قرآن سنو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے قرآن مجید کا پڑھنا یہ توفیق ایک نعمت ہے اس کی ہم قدر کریں اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اب تو دن بھی چند رہ گئے پیچھے اس میں ہمت کر لیجئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا اور حدیث پاک میں آتے ہیں کہ یہ جھگڑالو سفارشی ہے جیسے جھگڑالو بچہ ہوتا ہے نا ماں باپ سے بات منوا کے رہتا ہے قرآن مجید اس طرح جھگڑالو سفارشی ہے یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا اور بندے کو جنت پہنچا کے رہے گا ایک صاحب نے خواب دیکھا تو کسی فوت ہوئے بزرگ سے ملاقات ہو گئی پوچھا حضرت آگے کیا بنا ان کا بھئی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ اگر آپ مجھ پر خضوصی انعام فرمائے تو مجھے قبر میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دیں اللہ نے مجھے توفیق دے دی تو بس میں ہر وقت قرآن پاک پڑھتا ہوں نہ تھکنا ہے نہ سونا ہے نہ کچھ ہے ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں اس نے کہا اچھا آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں کہنے لگا ہاں اب تک میں پچیس ہزار مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ چکا ہوں تو سننے والا بڑا حیران ہوا آپ پچیس ہزار مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں وہ کہنے لگے ہاں پریشان ہونے والی بات نہیں یہ پچیس ہزار مرتبہ کا ثواب تم لے لو اور تم جو ایک مرتبہ سبحان اللہ دنیا میں پڑھتے ہونا اس کا ثواب مجھے دے دو وہ ثواب زیادہ ہے پچیس ہزار مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس پر اتنا عجر ملے گا مرنے کے بعد اگر پچیس ہزار مرتبہ بھی کسی نے قرآن پاک پڑھا تو ثواب نہیں ہے کیونکہ عمل کا جہان چلا گیا مرنے کے بعد عمل کا ثواب نہیں ہے اسی یہ کہتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے جب تک سانس ہے نید آ رہی ہے آپ لوگوں کو آج جب تک سانس ہے تب تک جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے ہم زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا جو مرضی ہم عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا چونکہ سانس ابھی موجود ہے تو یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے اب آپ دیکھئے کہ رمضان کا مہینہ پھر آخری اشراء اور پھر اعتقاف کی قفیت یہ اللہ ہی نے سبب بنایا ہے نا تو بکھنے کے سبب اللہ نے بنا دیئے بس ہم ان دنوں میں خوب تلاوت کریں اور اللہ سے مانگیں اور اپنی مکشش مانگیں اور سب کی مکشش مانگیں مانگنے میں کمی نہ کریں اللہ سے خوب مانگیں ہم میدانِ عرفات میں ایک مرتبہ تھے تو ایک لڑکا دعا مانگ رہا تھا اچھی اچھی کہ یا اللہ میری ڈاکری میں ترقی ہو جائے فلاں ہو جائے اتنہ ہاں بڑھ جائے یہ دعایں مانگ رہا تھا قریب ایک بڑا بیٹھا ہوا تھا اس نے دعا مانگے یا اللہ مجھے پانچ سا کروڑ روپیہ دے دے پانچ سا کروڑ روپیہ دے دے تو وہ نوجوان بڑے سب کہتے ہیں بابا جی اتنا پیسہ کہتے ہیں فتر تیرے کلو نہیں مگیا تم کیوں پریشان ہوتے ہو میں نے اللہ سے مانگا ہے جتنا چاہوں مانگوں تم کیوں پریشان ہوتے ہو تو جب مانگنا اللہ سے ہے تو پھر انسان خوب مانگے اور اللہ اگر دے بھی دے تو اللہ کے لئے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے دس بیس ہزار کروڑ اللہ کے لئے کیا حیثیت رکھتے ہیں تو قرآن پاک کے تلاوت کریں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں اور اپنے اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں اور اس کو ایک زندگی کا معمول بنا لیں کہ روزانہ ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھ کے اپنے اساتذہ کو والدین کو رشتہ داروں کو سب ایمان والوں کو ضرور ہم نے بخشنا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی